بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم عربی جملے بنانا سیکھیں گے اردو سے عربی آپ کیسے بناتے ہیں تو یہ جملے وہی ہیں سادہ کون سے والے مادی اور موزارعہ کے اوپر میں نے یہاں پہ کچھ وکیبلی لکھ دی ہے جن سے آپ نے مدد لینی ہے اور نیکس ٹائم یہ طریقے کار ہوگا ٹھیک ہے جو آجم آجم کر رہے ہیں کہ جملے میں ریڈیا کروں گا اور وکیبلی آپ کو لکھوا دوں گا اب جملے بنا کر لیں گے میں دوبارہ یہاں پہ لکھوں گا اور سب لوگ آپ اپنے مقابیاں چیک کریں گے ٹک کر لیں گے یا جو بھی صلاح کرنے آپ نے کرنے دعا بلانا مانہ دینا کتابت الواجب کام لکھنا مستحیل نممکن آجیبہ تاجب کرنا رجا امید رکھنا جود ان کوشش جناب حال توڑنا اب یہ دیکھیں آپ نے میری بھی رہنمائی کرنی ہے میں نے دوست کو بھلایا دعا بلانے کے لئے آتا ہے اور یہ سیغا مطلب جملہ ماضی کا ہے دعا میں نے بلایا تو آپ ماضی کا استعمال کریں گے نا آپ بولیں گے دعوتو کس کو اپنے دوست کو صدیقی وہ میرے پاس آیا آنے کے لئے کیا آتا ہے اتا آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے فا اتا کس کے پاس میرے پاس نی میرے پاس کیونکہ اتا کے بعد یہ اس کا مفہول بھی ہے نا جس کے بعد بننا جاتا ہے وہ براہ راست آتا ہے تو انہوں نے کہا کے لگائیں گے فا اتا نی اور اس نے مجھے سلام نہ کیا سلام کرنے کے لئے کیا آتا ہے سلامہ سلامہ اللہ کسی پہ سلام کرنا اور اس نے سلام نہ کیا تو یہ ماضی کا سیغا لگا سکتے ہیں وما سلامہ اور اس نے سلام نہ کیا علیہ مجھے سلامہ اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سلامہ کے بعد حرف جر علہ لگانا ہے جس کے اوپر سلام کرنا ہے اور اس کو ما سلامہ علیہ آپ اس کو مزارہ کے سیغی کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہو لم یسلم لم یسلم اس نے سلام نہ کیا علیہ مجھے میں نے تجھے دو کتابیں دیں دینے کے لئے کیا آتا ہے آتا یو تیتا تو یہ ماضی کا جملہ ہے سوری تو میں کہوں گا آتائی تو میں نے دیں کس کو تجھے کا آتائی تو کا دو کتابیں کتاب بینی بانینی بینی حالت نصبیری میں بینی آتائی تو کا کتاب بینی اور تُو نے نہ پڑی اور تُو نے نہ پڑی آرام سے وما کرتا وما کرتا ماضی کا سکھا ہے نا کرا یک رو پڑھنا ہوتا ہے وما کرتا یا ولم ولم تقرا تُو نے نہ پڑی کیا وہ دو کتابیں وما کرتا ہما آپ لگا لیں یا ولم تقرا ہما کیا آپ اپنا کلم مجھے دیں گے کیا آپ دیں گے کیا کے لئے آپ حمدہ سکھاں لگائیں گے کیا آپ دیں گے کیا آپ دیں گے اپنا کلم کہ آپ اپنا کلم مجھے دیں گے کیا آپ مجھے دیں گے تو یہاں پہ آپ کیا لگائیں گے یہاں پہ نی لگانا چاہیے تھا تاکہ کہ اپنا کام کر سکوں کام کرنے کے لئے کیا آتا ہے اب اوپر میں لکھا ہے کتابت الواجب ٹھیک ہے مطلب یہ کہ وہ جو اساد نے کام دیا تھا کہ اکتوبہ تاکہ میں لکھوں الواجب کام لوگ سمجھتے تھے کہ دور سے بات کرنا ناممکن ہے بندہ دور بیٹھا ہوا ہے کہیں پہ لوگ سمجھتے تھے ماضی میں ایسا ہوتا تھا تو اس کے لئے میں نے کہا کیا کہا تھا آپ کو آپ نے کانا والا جملہ اور ماضی مزاریہ والا جملہ استعمال کرنا کانا پلاس مزاریہ کانا ناسو لوگ تھے یزنونہ سمجھا کرتے دور سے بات کرنا کہ کھلی آپ لگائیں گے انہ کانا ناسو یزنونہ انہ دور سے بات کرنا التکلم بات کرنا من البوعدی دوری سے یا من الموز البعید دور جگہ سے ناممکن ہے مستحیل مجھے تعجب ہے ان طلبہ پر جو محنت نہیں کرتے اور کامیابی کو امید کرتے ہیں تعجب کرنے کے لئے کیا آتا ہے آجی بھئی آجابو مجھے تعجب ہے آجابو سات من لگتا ہے سات من لگتا ہے آجابو منت اللہ بھی ان طلبہ پر جو محنت نہیں کرتے اللہ دینا جو محنت نہیں کرتے محنت کرنے کے لئے کیا آتا ہے اجتہادا یجتاہیدو اللہ دینا لا یجتاہیدو لا یجتاہیدو اور کامیابی کی امید کرتے ہیں امید کرنے کے لئے کیا آتا ہے رجائی ارجو ویرجو اور امید رکھتے ہیں کس کی الفاظ کامیابی کی فاظ یفود فاظ کامیاب ہو بے شک وہ طالب علم جو علم سے محبت کرتا ہے وہ اس کے اصول میں کوشش سرف کرتا ہے بے شک بے شک وہ طالب علم الطالب جو علم سے محبت کرتا ہے اب یہ معرفہ ہے آگے آپ کو جو والا جملہ جو ہے وہ اسے مصول کے ساتھ لگانا پڑے گا جو محبت کرتا ہے علم سے وہ اس کے اصول میں کوشش سرف کرتا ہے کوشش سرف کرنے کے لئے کیا آتا ہے سرف الجہد یا صریفو وہ یا صریفو سرف کرتا ہے الجہد کوشش اس کی اصول میں لحصول ہی یا لحصول ہی لگا لو فی اصول ہی نہیں ٹھیک اس کے اصول میں لحصول ہی اس کے اصول کے لئے سچا زلیل نہیں ہوتا اور جھوٹا عزت نہیں پاتا سچے کو کیا کہتے ہیں السادق السادق سچ بولنے والا زلیل ہونے کے لئے کیا آتا ہے زلیل نہیں ہوتا لا یا زلیل السادق لا یا زلیل اور جھوٹا والقادب عزت نہیں پاتا ازا یا ازو لا یا ازو یہ چھوٹے چھوٹے جملے آپ بنائیں گے نا یہ اس طرح کے جملے تو ابھی تو یہ مادی مزارک ہے پھر آگے اور بھی جو ہے نا افعال ناقصہ والے جملے افعال مقاربہ والے جملے افعال قلوب والے جملے پھر کیا کہتے ہیں لمبے جملے جو ہوتے ہیں جس میں محسوس صفتوں تبابی وغیرہ ہوں تھوڑا تھوڑا لمبے کریں گے اگر آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کے ایک طریقہ جائے گا اور خود بھی گھر میں بھی محنت کریں گے ورہ کریں گے تو پھر آپ سیکھیں گے میں نے آپ کے باقے سے پھل نہیں توڑے پھل توڑنے کے لئے کیا ہوتا ہے جنا جنا یا جنی جنن جنا یا جنی جنایتا جرم کرنا جنا یا جنی جنن پھل توڑنا جنا یا جنی جنایتا جرم کرنا ہوتا ہے جنایت میں نے آپ کے باقے سے پھل نہیں توڑے میں نے نہیں توڑے کیا پھل جنا ما جنائی تو ما جنائی تو میں نے نہیں توڑے یا پھر لم اجنی لم اجنی میں نے نہیں توڑے کیا الاسمار پھل کہاں سے آپ کے باغ سے ممبستانی کا لیکن وہ توڑ رہا تھا لیکن کانا تھا وہ جانیا توڑنے والا جانیا وہ توڑ رہا تھا لیکن کانا جانیا چیزوں کے باغ اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ ہم آلو بھی نہیں خرید سکتے آلووں کو بتاتیس کہتے ہیں چیزوں کے باغ سیروں کہتے ہیں باغ کو جمع آثار آتی ہے بڑھ جانا قد علت اسعار الاشیاء علا یا آلو بلندو نا یہ جمع مقصر ہے نا علا بھی آپ لگا سکتے ہیں قد علا یا قد علت اسعار الاشیاء بڑھ گئے ہیں کہ ہم حتی ہم آلو بھی نہیں خرید سکتے جہاں پہ سکنے والا آئے جملہ سکنے والا کر سکتے ہیں یا کر نہیں سکتے تو وہاں پہ استطاع یا استطاع استعمال کرنے حتی لا نستطاع حتی لا نستطاع خریدیں کے لئے کیا آتا ہے اشترا اشترا یا اشتری اشترا حتی لا نستطاع اشترا البتاتیس ٹھیک ہے لوگوں نے سلابزدگان کے لئے بہت مال خرج کیا خرج کرنے کے لئے کیا آتا ہے انفقہ اور جو کام ہو چکا ہو یہ یقینی ہو تو وہاں پہ تحقیق بتانے کے لئے اب قد لگاتے ہیں قد انفقہ کیے کنوں نے لوگوں نے قد انفقن ناسو مالا کثیرا بہت سا مال قد انفقن ناسو مالا کثیرا سلابزدگان کے لئے سلابزدگان کے لئے کیا مطلب لن ناسی ان لوگوں کے لئے جو سلاب سے متاثر ہوئے المتضررت جو ضرر اٹھانے والے ہیں من السیلان سلاب سے یا من الفیضانات فیضانات قد انفقن ناسو مالا کثیرا لن ناسی المتضررت من الفیضانات تو یہ ہیں آپ کے دس جملے آپ اگر ہر روز دس دس لکھیں تو یہ کتنے بندہ جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں تقریبا تقریبا کیا کہتے ہو آپ اگر ہر روز دس لکھیں اور باقی کتاب کا کام بھی کریں آگے سے کوئیسٹین آنسر آپ لکھیں تو میرے خیال ایک مہینے میں کافی ساتھ جملے ہیں اور دو ماہ چار ماہ پانچ ماہ پھر آپ گھر میں بھی کام کریں تو بہت زیادہ بندہ سیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے